السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقیم والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمفسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعلى اصحابہ وعلى اجمعین اما بعد احسن اوپن اکیڈمی کے معزز و مکرم طلباء و طالبات مصطلح الحدیث کے دروس چل رہے ہیں محاضرات چل رہے ہیں کافی حد تک آپ مستفید ہو چکے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ اس علم کے متعلق سیکھ چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے رغبت اور بچستی اب کافی پڑ چکی ہو پچھلے درز میں آپ نے ایک بہت ہی اہم تقسیم کے بارے میں حدیث کی ایک اہم تقسیم کے بارے میں پڑھا تھا یعنی حدیث متواتر کسے کہتے ہیں حدیث آہاد کسے کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ جان چکے ہیں آج ہم ایک اور تقسیم حدیث کی دیکھتے ہیں بہت اہم تقسیم ہے اور وہ ہے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام نسبت کے اعتبار سے نسبت آپ سمجھتے ہیں نا کسی چیز کو کسی چیز کی طرف منصوب کرنا تو حدیث کو کس کی طرف منصوب کیا جائے تو اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں بنیادی طور پر دیکھیں آپ چار قسمیں نسبت کے اعتبار سے حدیث کی بنتی ہیں ایک حدیث خدسی اور دوسرے حدیث مرفوع اور اس کے بعد حدیث مرفوع پھر حدیث موقوف اور حدیث مکتون آپ یہیں اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ اگر حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہے یعنی ہمارے نبی اگر اللہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کی طرف حدیث کی نسبت کرتے ہیں وہ قدسی ہے اور اگر کسی چیز کی کسی حدیث کی نسبت نبی کی طرف ہے یعنی وہ نبی کا قول فیل یا تقریر ہے تو وہ حدیث مرفوع ہے اور اگر کسی حدیث کی نسبت صحابی کی طرف ہم کرتے ہیں تو وہ ہے حدیث موقوف اور اگر چوتھی چیز اگر حدیث کی نسبت کسی تابعی یا اس کے نیچے تبا تابعی وغیرہ کی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں مکتون یہ میں نے اختصار کے ساتھ ورنہ اس کی ساری تفسیق آپ کے سامنے آ رہی ہے اب نمبر ایک حدیث خدسی ہم دیکھتے ہیں حدیث خدسی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا راویوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس فرمان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف کریں اپنی طرف نہ کریں یا خدنبی نہیں بیان کر رہے بلکہ وہ اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ جللہ شانگو فرما رہے ہیں اور دوسری چیز راویوں کے ذریعہ سے وہ چیز ہم تک پہنچے یعنی اس میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی سند کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دوسری حدیثوں میں جو سلسلہ ہوتا ہے ان فلان ان فلان ان فلان اس طریقے سے وہ سند صحابی تک پہنچتی ہے پھر نبی تک پہنچتی ہے اور پھر نبی اس کو منصوب کرتے ہیں اللہ کے طرف اور قرآن موجود میں موجود نہ ہو قرآن مجید میں قرآن مجید میں موجود نہ ہو یہ تیسری شرط ہے کہ وہ قرآن میں نہ اگر وہ چیز قرآن میں ہے تو پھر تو وہ قرآن ہے اس کو ہم حدیث نہیں کہیں گے تو اس کی مثال آپ دیکھئے مشہور حدیث ہے حضرت ابو ذر جنوب ابن جنادہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جلہ شانہو فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اور میں نے ظلم کو تمہارے بیچ میں بھی حرام کر دیا ہے تو تم لو تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو یہ حدیث کیا ہے حدیث قدس اب نمبر دو دیکھتے ہیں مرفو وہ حدیث جس میں کسی قول فیل یا تقریر کو رسول اللہ کی طرف منصوب کیا گیا کس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی قول فیل یا تقریر کو منصوب کیا گیا ہو تو وہ حدیث مرفو ہے خواہ وہ حدیث صحیح ہو یا نہ ہو سند متصل ہو یا نہ ہو ہم تھوڑا سا رکھتے ہیں یہاں پر اس کی مزید وضاحت میں کر دوں کہ کسی حدیث کے مرفو ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اب وہ حدیث صحیح ہو گئی بلکہ اس کو صحت کی قصوطی پر پرکھا جائے گا صحت کی یا حدیث صحیح کی جو شرطیں آپ نے پیچھے پڑی ہیں وہ جو ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بات آ رہی ہے حدیث صحیح لزادی کی تاریف اور اس کی شرطیں تو جو پاک شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں تو ان کا پایا جانا ضروری ہے اگر اس میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی یعنی صرف حدیث کا نبی کی طرف منصوب کر دینا یہ کافی نہیں ہے اس کی صحت کے لیے تو وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے اس کو جانچا جائے گا پرکھا جائے گا سند متصل بھی ہو سکتی ہے اور منپتے بھی ہو سکتی ہے کٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے جڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں پہ ایک مشہور حدیث ہے حضرت ابودردہ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں یہی ترجمہ کر دیتا ہوں ترجمہ آگے مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے جو کوئی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس پہ چل کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے سلک اللہ ہو بھی تریتم من توربیل جنہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ اللہ اسے چلاتا ہے جنہ کی راہوں میں سے ایک راہ پر اسے اللہ لگا دیتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَا وَأَجْنِحَةَ حَنِدًا لِلْطَالِبِ عِلْم اور ایک عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے بخشش طلب کرتی ہے اور اسی طرح مچھلیاں پانی کے اندر یعنی سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر وہ بھی دعائیں کرتی ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِكَ فَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَحْرِ الْقَوَاقِبِ اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاد کی فضیلت چودہی کے چاد کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے سمجھ گئے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَكُ الْعَنْبِيَاءَ علماء جو ہے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وَإِنَّ الْعَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا اور انبیاء دینار و درحم کے وارث نہیں بناتے دینار و درحم چھوڑ کے نہیں جاتے روپیہ پیسہ کس کا وارث بناتے وَرَّثُ الْعَلْمَاءَ علم کا وارث بناتے فَمَنَّا خَدَهُ وَسَنَا بِحَزِّنْ وَافِرَ تو جو علم لیتا ہے وہ گویا کی اس کا وافر حصہ وہ جو ہے لیتا ہے یعنی جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک دھرپور حصہ لیا اب یہ ترجمہ دیکھیں یہ جو پورا یہ جو ہے پورا ترجمہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی سیم ترجمہ جو میں نے کیا یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے اس لئے اس کو لائے یہ حدیث پڑھانا مقصد نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھئے ابو دردہ روایت کرتے ہیں نبی سے اور نبی کریم صلی اللہ علم فرماتے ہیں تو نبی کی طرف گویا اس کی نسبت کی گئی ہے اس حدیث کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے تو یہ قولی حدیث ہے اور مرفوع بھی ہے تو یہ مرفوع حدیث کی دلیل ہے اس لئے یہ ترجمہ میں کر چکا ہوں اس لئے اب آگے بڑھتے ہیں اب حدیثیں موقوف دیکھتے ہیں حدیثیں موقوف نمبر تین نسبت کی اعتبار سے حدیث کی تیسری کسی موقوف موقوف وہ حدیث جس میں کسی اور فیل یا تقریر کو کسی صحابی کی طرف منصوب کیا گیا میں پہلے بھی بتا چکا یعنی جس کی نسبت صحابی کی طرف ہے وہ کیا ہے موقوف ہے یعنی اس کی صند بس وہیں صحابی تک پہنچتی ہے آگے نہیں بڑھتی ہے ٹھیک ہے فاہو حدیث صحیح ہو یا نہ ہو اب وہ حدیث جس کی نسبت صحابی کی طرف ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے اس کو جاچا جائے گا اس کی صند متصل بھی ہو سکتی ہے اور منتقے بھی یعنی کٹی گئی بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی جاچا جائے گا مثال دیکھ لیجئے امام احمد نے کہا سعید بن حشام کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو میں نے کہا اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ آپ مجھے رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجئے فقالت یہ جملہ دیکھیں فقالت اما عائشہ کہتی ہیں تو گویا یہ ایک صحابیہ کا قول ہے نبی کا قول نہیں ہے نبی کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں ہے تو یہ گویا کی موقوف کی دلیل ہے اس میں جو ہے حدیث کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے ایک صحابیہ کی طرف بس اس لیے یہ موقوف کی نسال ہے مقتو دیکھئے وہ حدیث جس میں کسی طور فیل یا تقریر کو کسی تابعی یا تبا تابعی کی طرف منصوب کیا گیا ہو خواہ وہ حدیث صحیح ہو یا نہ ہو یعنی جس میں کسی قول فیل یا تقریر کو تابعی یا اس کے نیچے یعنی تابعی سے اوپر گویا کی اس کی سند نہیں بڑھ رہی ہے بس تابعی تک یا اس کے نیچے تبا تابعی تک اور اس کی اب وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے اس کی سند متصل بھی ہو سکتی ہے اور وہ کٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں پہ امام محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یہ علم دین ہے یعنی علم حدیث یہ دین ہے تو تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو دیکھئے یہ جو محمد بن سیرین ہے یہ بڑے تابعین میں سے ہے کبار تابعین میں سے ہے تابعین و گویا کے امام ہیں خوابوں کے امام ہیں خوابوں بھی تابعین کے محدث بھی ہیں فقیر بھی ہیں تو یہ تابعین دیکھیں انہی کا قول ہے یہ تابعین ہے امام محمد بن سیرین تو گویا کی اس سے آگے سند نہیں جا رہی ہے تابعین سے تو اس کو کیا بولیں گے مکتو بولیں گے اب حدیث کی ایک اور اہم تقسیم آ رہی ہے وہ کیا ہے حدیث کی ایک بہت اہم تقسیم آ رہی ہے آپ کی سکرین پہ حجیت کے عطبار سے حدیث کی قسم ہے حجیت سمجھتے ہیں حجت دلیل کو کہتے ہیں یعنی کون سی حدیث قابل حجت ہے اور کون سی حدیث قابل حجت نہیں ہے یعنی کون سی حدیث جو ہے وہ مقبول ہے یا مردود ہے اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہیں قبول یا رد کے عطبار سے حدیث کی دو قسم ہے یعنی کون سی حدیث مقبول کون سی مردود کون سی ریجیکٹ کون سی ایکسپٹ کی جائے کون سی ریجیکٹ کی جائے تو ایک مقبول جس کو قبول کیا جائے دوسرے مردود جس کو رد کیا جائے یعنی مقبول جس کو accept کیا جائے اور مردود جس کو reject کیا جائے اب زیل میں ان کی وضاحت ہے مقبول کی دو قسم ہیں صحیح اور حسن تو پہلے حجت کے عدوار سے یا قبول اور رد کے عدوار سے دو قسم ہیں بھی مقبول مردود پھر مقبول کی دو قسم ہیں بھی صحیح، حسن اب اس کے بعد پھر صحیح کی دو قسم ہیں یہ دیکھیں صحیح لِدادِهِ اور صحیح لغیری اور غیر میں ان دونوں قسموں کو مفتصراً بیان گیا جا رہا ہے سب سے پہلے صحیح لدادی آئیے لیٹے ہیں صحیح لدادی کی تعریف آپ کی سکرین پہ یہ ہے الحدیث المسنات وہ حدیث مسنات جس کی سند متصل ہو تو پہلی شرط کیا لگی سند متصل ہو اور اس کے راوی کیا ہوں عادل ہوں عادل ہوں اور زابط ہوں انہوں نے بھی عادل اور زابط سے روایت کیا الہا منتہا ہو اور آخر تک وہ سند ایسے پہنچ جائے یعنی سند کے سارے طبقوں کے راوی عادل اور زابط ہوں اور ہر ہر طبقے کے راویوں نے دوسرے طبقے کے راویوں سے روایت کیا ہو اور وہ سب کے سب عادل اور زابط ہوں اور وہ حدیث شاز اور معلل نہ یہاں پہ ترجمہ مسنڈف نے جو کیا ہے وہ دیکھ لیجئے وہ مسند حدیث جسے عادل اور تامزبت راویوں کے اپنے جیسے آدل اور تامزد راویوں سے روایت کرنے میں سند کے آخر تک سند متسل ہو اور نہ شاز ہو نہ مولل ہو پانچ شرطیں کل ہوئیں عزیز طلبہ حدیثِ صحیح لزادہی کی یعنی اس کے تمام راوی عادل دیکھیں عادل ہو اور ثابت ہو تامزد عادل اور تامزد کہتے ہیں عادل کہتے ہیں متقی پرہیزگار کو جو اور وہ بیدادی نہ ہو فاسق و فاجر نہ ہو اور تامزد جس کا حافظہ بلکل پرفیکٹ ہو اس میں کوئی نقص نہ ہو کوئی کمی نہ ہو اور وہ اپنے ہی جیسے راویوں سے سب روایت کرنے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے راوی عادل ہو نمبر دو تامزد ہو نمبر تین سند متقصد ہو یہ دیکھیں اور نمبر چار وہ شاز نہ ہو مولل نہ ہو اس کی تشریح عزیز طلبہ طالبات انشاءاللہ آگے جو ہے وزید تفصیل آپ کے سامنے ابھی معاملہ کلیر ہو جائے گا آپ دھبرائیے نہیں ابھی ان پانچوں چیز کا جو ہے وہ کوش مارٹم کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا اور پانچوں شرطوں پر آپ اچھی کریں سمجھ جائیں گے پہلے حافظ میں حجر کا یہ قول دیکھیں وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ مالک راوی نے عدل اور عادل دونوں آپ بول سکتے ہیں تو مکمل زبط کے مالک راوی نے یعنی مکمل حافظے کے مالک راوی نے متصل سنت سے جس کے سنت جڑی ہوئی ہے بغیر اللہ اور شجوز کے روایت اب انشاءاللہ اللہ کیا ہے شجوز کیا ہے عادل کیا ہے عدالت کیا ہے زبط کیا ہے ساری چیزیں یہاں پہ دیکھئے اس کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں نا سب کی تشریح یہاں پہ آ رہی ہے دیکھئے راوی لفظ راوی آیا نا تو راوی کسی کہتے ہیں حدیث کو ایک سے دوسرے تک نقل کرنے والے کو راوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں راوی کہتے ہیں اچھا ابھی پہلی شرط آئی تھی کہ حدیث سہیل ازاد ہی کا راوی عادل یا عدل ہونا چاہیے تو عدالت کیا ہے عدالت ایک ایسی صوبی ہے ایسی صفت ہے ایسا ملکہ ہے جو راوی کو تقوی اور مروت پر اُڈھارتی ہے یعنی راوی کو متقی بناتی ہے تو عادل راوی وہ ہوتا ہے جو متقی پرہیزگار اور صاحب مروت ہوتا ہے مروت کیا ہے معلوم ہے جو ایک ایسی صفت ہے جو حسن اخلاق پر اُڈھارتی ہے اور گری پڑی گھتیا حرکتوں سے باز رکھتی ہے یعنی جو چھچھوڑی حرکتیں ہیں نا اس سے باز رکھتی ہے تو کہا جاتا ہے آدمی صاحب مروت ہے صاحب تقوی ہے ہے نا یعنی اچھا اخلاق والا اور دیندار ہے اور ہر مسلمان بالگ آقل فسکو فجور یعنی گناہوں کے کاموں سے اور خلاف مروت مروت آپ سمجھ گئے نا جو اخلاق پر جو چیز اُڈھارے اس سے بری شخص کو عدل کا کہلاتا ہے یعنی ان تمام خرابیوں سے یعنی فسکو فجور اور خلاف مروت چیزوں سے جو شخص پری ہو وہ آدل ہوتا ہے ضبط کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی خوبی ہے جو راوی کو عین اسی طرح حدیث بیان کرنے کے قابل بناتی ہے جس طرح اس نے وہ سنی گونی ہے یعنی ضبط گویا حافظہ کو کہتے ہیں حافظہ پرفیکٹ ہوگا اکتم پرفیکٹ ہوگا وہی آدمی جو سنے گا اس کو یاد کر لے گا اور خوبہ ہوں اس کو ویسے ہی بیان کرے گا جس طرح اس نے وہ حدیث سنی ہے اب اس کی دو قسمیں ایک ضبط کتاب اور ایک ضبط صدر یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کتاب میں اس کو لکھ لیتا ہے جو کچھ سنتا ہے اور اپنی کتاب کو محفوظ کر لیتا ہے اس میں کچھ کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بہو بیان کرتا ہے اور ضبط صدر کیا ہوتا ہے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے اب جس طرح حافظہ محفوظ صحیح ہوگا حافظہ صحیح ہوگا دماغ پرفیکٹ ہوگا وہی نہ کرے گا تو جب ضرورت ہو اس کو وہ اسے ہی بیان کر دے ہو بہو جیسا سنا ہے اس میں کچھ کمی زیادتی نہ ہو تو آپ عادل یا عادل جان گئے اور تاموز ضبط جان گئے یعنی مکمل ضبط ہونا چاہیے حافظہ ہونا چاہیے اور سند ایک لفظ آیا تو سند مطلب تک پہنچانے والے راویوں کے ناموں کی کڑی کو پہتے یعنی کی جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا جو انفلان 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 اس کو کیا بلتے ہیں سند ملتے اچھا متصل تیسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس کی سند متصل متصل وہ سند ہے جو ہر دسم کے سخت سے خالی سخت کہتے ہیں گراوٹ یعنی کوئی راوی گرا نہ ہو کوئی راوی بیچ سے گرا نہ ہو ہر ایک نگیسرے سے سنا ہو اور اس کی سند جوری ہوئی شاز کس کو کہتے ہیں وہ چوتھی شرط جو ہم نے پڑھی تھی صحیح لزا کے ہی کی کہ وہ شاز نہ ہو شزود سے خالی ہو تو شاز کیا ہے وہ حدیث ہے جس میں سقہ راوی اپنے سے سقہ راوی یا راوی کی مخالفت کرے یعنی شاز کہتے ہیں جس میں سقہ اور پرفیکٹ راوی اپنے سے زیادہ پرفیکٹ اور سقہ راوی کی مخالفت کرے تو ایسی حدیث کو شاز کہا جاتا ہے تو صحیح حدیث کے لئے ضروری ہے کہ وہ شاز بھی نہ ہو اور معل نہ ہو یا معلل بھی کہا جاتا ہے اور معل زیادہ صحیح تو معل وہ حدیث جس میں کوئی خفیہ نقص ہو خفیہ سمجھتے ہیں کوشیدہ کمی ہو یعنی کوئی علت ہو باریک علت علت کہتے ہیں نقص خرابی ہو تو جس حدیث کے اندر کوئی کوشیدہ خرابی ہو جس کو کوئی بڑا علم پکڑتا ہے جو علل کے جاندار ہو تو اگر کوئی باریک خرابی اس کے اندر کوشیدہ خرابی ہے تو وہ حدیث کو علم تو حدیث صحیح کے لئے ضروری ہے کہ وہ علت سے پاک ہو شدود سے پاک ہو اس کی سند متصل ہو اس کے راوی سمجھ گئے نا یہ پاس شرط ہے اب ہم مخترزات تعریف پڑھتے کیا پڑھتے ہیں یہ دیکھیں مخترزات تعریف یعنی مخترزات سمجھتے تعریف جو ابھی صحیح کے ذات ہی کہ آپ نے پڑھی اس سے کون کون سی چیزیں نکل گئی عدل سے کون سی چیز نکل گئی قصال سے آدم شزوز اور اجم پاس شرط ہیں نا ان پاس شرط سے کون کون سی چیز نکل گئی یہ ہے مخترزات نمبر ایک عدل کی ہم نے شرط لگائی تھی نا کراوی عادل ہونا چاہیے متبقی پر حیز گار ہونا چاہیے صاحب مروت ہونا چاہیے صاحب دین ہونا چاہیے تو اس سے سچا ہونا چاہیے اس سے قضاب نکل گیا جھتھا متہم جس کو پر جھوٹ کا انظام ہے فاسق جو گناہ پر گناہ کرتا فاسق و فاجر بیدین اور اس سے مبتدے یعنی بدعاتی نکل گیا اور مجھول کی حدیث مجھول جس کی پوزیشن اور حالت کے بارے میں ہمیں علم نہ ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیسی تھی وہ صحیح ہے یا نئی صحیح ہے نئی صحیح ہے آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے دوسری شرط جو لگی تھی وہ زبط کی لگی تھی تو زبط سے پرفیکٹ حافظہ تو جب ہم نے حافظے کی شرط لگا دی تو کون نکل گیا سیول ہز جس کا حافظہ خراب ہو تتیر خطا جو بہت غلطی کرتا ہو فحش غلط جس کے ہاں غلطی کے نمبر سے بڑھ گئے ہیں لیکن جس کے فحش بہت بڑھ جائے جس کے نمبر جائے غلطی کے نمبر جائے تو فحش غلط ہیں اور مختلط وغیرہ کی حدیث خارج ہو جاتی ہے مختلط کہتے ہیں کہ جو یا مختلط کہتے ہیں کہ جو ایک حدیث کو دوسری حدیث پر خلق ملک کر دے جو گھڑ ملک کر دے یعنی ادھر کی بات ادھر ملا دے اس حدیث کو اس حدیث میں تو ان لوگوں کا حافظہ سہی نہیں ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں ایک حدیث کو دوسرے میں ملا دیتے ہیں یا حدیث کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اچھا نمبر تین جو تیسری شرط ہے وہ اتصال کی ہے اتصال جب ہم نے کہہ دیا کہ سند متصل ہونی چاہیے جڑی ہونی چاہیے تو اس سے معلق مرسل منقطع اور موزل وغیرہ روایات خارج ہو جاتی ہیں چونکہ ان کے اندر چاہ ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے معلق مرسل منقطع موزل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ان سب کی سند کٹی ہوتی ان سب کی سند کٹی ہوتی عدم شزوز آپ پڑھ نقص پیدا کرے جو عیب پیدا کرے تو قادحہ کہتے ہیں جو عیب پیدا کرے اب مثال دیکھ لیتے ہیں حدیث صحیح حدیث صحیح کی مثال یہ ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا یہ دیکھئے جو عیب ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ سلم کو مغرب میں سورة پور کی تلاوت کر رہے تھے یہ حدیث صحیح ہے آئیے اس کو پیوانے پر تولتے ہیں ناپتے ہیں دیکھتے ہیں کسولٹی پر پرکتے ہیں حدیث کی جو حدیث صحیح کی جو پانچ شرطیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی دیکھ اس کی سنت کا جب ہم نیراثہ کرتے ہیں تو اس کی سنت مطعم ہے اس کے راویوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے اپنے یعنی اپنے اسطاز سے سنا ہے تو اس کی سنت مطعم ہے کٹن نہیں ہے ملطعم نہیں ہے دوسری عبداللہ بن یوسف جو آئے ہیں راوی پہلے راوی وہ سطح اور متقن ہیں یہ بلکل حافظہ بھی صحیح ہے اور بلکل پرفیٹ راوی ہے امام مالک تو امام ہے حافظ ہے اور ابن شہاب زہری مشہور ہیں فقی ہیں حافظ ہیں ان کی جلالت اور اتقان پر اتفاق ہے اور محمد بن جبیر بن مدیم یہ سطح ہے اور جبیر ابن متعیم یہ تو صحابی سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں تو کتنی شرطیں ابھی ہو گئیں سند متصل ہے اور سارے راوی پرفیٹ ہیں عادل ہیں اور تام الزب ہیں اس کے علاوہ اس کی سند شروع سے آخر تک اس کی سند شروع اس کی سند شروع سے آخر تک اعلی صحت سے متصل ہو کر متصل ہے جڑی ہوئی ہے اور یہ شاز بھی نہیں ہے اس میں شزوز نہیں ہے نمبر پاتھ جو ہا ہے اس میں کوئی خفیہ علت نہیں ہے کوئی باریک علت یا خرابی نہیں ہے سمجھ گئے نا لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس میں وہ پانچوں شروع پائے جاتے ہیں جن کی بنا پر کسی حدیث کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے یہ پانچوں شرطیں اس کے اندر بدرج عتم جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں اس لئے ہم نے اس پہ کیا حکم لگایا صحیح لذات ہی یا صحیح اب صحیح صحیح لگای کی تعریف یہ ہے حدیث صحیح لگای وہ حسن لذات ہی حدیث جو کسی دوسرے طریق سے مرگی ہو دوسری سند سے مرگی ہو اسی کے مثل یا اس سے مزید قوی سند کے ساتھ تو پتہ یہ چلا یہ وہ حسن لذات ہی ہے جو اسی جیسی یا اسے قوی دوسری سند سے بھی مرگی ہو دیکھیں صحیح لگی بزاتے خود صحیح نہیں ہوتی اسی لئے صحیح لگی کی تاریخ یہ کی گئی وہ حسن لذات ہی حدیث جو دوسری سند سے مرگی ہو تو حسن لذات ہی حدیث ہوتی ہے لیکن جب وہ دوسری طریق سے دوسرے سند سے بھی آجاتی ہے تو حسن حسن مل کر وہ صحیح لگی ہو جاتی ہے نا جیسے ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے جب دوسرا آجاتا ہے بنبا تو اس کی مدد کے لیے تو اس کو زیادہ طاقت مل جاتی ہے تو اسے صحیح لگی رہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری حدیث سے مل کر حدیث ملی دوسری سند سے مل دو ہو گئی اب دونوں کو طاقت مل گئی تو کیا ہو گئی صحیح لگی ہو گئی اب حسن لگی کیا ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے میں یہی آپ کو بتا دیکھا ہوں صحیح اور حسن میں صرف ایک ہی فرق ہے جو صحیح کا راوی ہوتا ہے نا تامو زبط ہوتا ہے اور جو حسن کا راوی ہوتا ہے وہ خفیف زبط ہوتا ہے یعنی اس کا زبط اور حافظہ تھوڑا سا اس سے نیچے ہوتا ہے لیکن وہ اتنا گیرہ پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے نا اتنا گیرہ پڑھا نہیں ہوتا کہ اس سنٹر میں جیسے اس کو آپ مثال دیکھیں صحیح لے ذاتی ہی یہاں ہے اور حسن صحیح لے غیر ہی بیچ میں اور ایک سرے پر حسن لے ذاتی ہے بیچ میں صحیح لے غیر ہی ہے تو اس کا درجہ صحیح اور حسن کے بیچ میں اب آپ مثال بھی دیکھیں صحیح لے حجدتنا ابو قریب قال حجدتنا عبدہ بن سلمان عن محمد بن عمر عن نبی سلام عن نبی حریرہ طالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول فرماتے ہیں اگر میری امت پہ یہ بات دشوار نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت نماز کا حکم دیتا دیکھیں امام ترمیزی نے کہا ابو حریرہ کہ اس حدیث کو اس لیے صحیح قرار بیا گیا کیونکہ یہ تئی ترک سے مر ہی ہے یہ حدیث بزاتے خود صحیح نہیں ہے یہ بزاتے خود حسن ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہاں نہیں ہے محمد بن عمر اس میں دیکھیں سارے راوی اس کے سقہ ہے یعنی تام الزبط ہے سوائے محمد بن عمر یہ یہ راوی خفیف الزبط ہے اس کو صدوق کہا گیا یعنی اس کا حافظہ تھوڑا سا یہ نیچے ہے صحیح والے راوی سے ہے نا اسی لیے اس کو حسن کہا گیا لیکن جب اس کی اور بھی ہمیں سند مل گئی تو اس کی وجہ سے یہ کہاں پہنچ گئی صحیح تو یہی بات امام بنوزی نے کہی ہے کہ یہ صحیح اس لیے کرا دیا گیا کیونکہ یہ کئی ترک سے اور جب ترک بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سند کئی سندوں سے مروی ہے تو یہاں بھی وہی بات کہی ہے یعنی کی چونکہ اس کی اور سندیں نہ ہوتی تو اس پہ سہت کا حکم نہیں لگتا سمجھ گے نا یہ حسن ہوتی لیکن اور سند ہونے کی وجہ سے اس پہ کیا حکم لگ گیا صحیح کا حکم لگ گیا یعنی صحیح لگ غیر بزات خود صحیح نہیں ہے صحیح لگ غیر ہی کا مطلب جو نوسرے کی وجہ سے صحیح اب نمبر آٹھ دیکھتے ہیں غلماء کا قول ہارا حدیث صحیح کا کیا مطلب ہے اگر کوئی عالم کسی حدیث کے بارے میں کہے ہارا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جولہ کہنے والے عالم کے یہاں موصوف بحدیث میں مذہورہ پانچو شرط مکمل طور پر موجود ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ حدیث صحیح ہے کوئی عالم محدث اگر کہے یعنی اس محدث اس عالم کے نزدی اس میں صحت کی پانچو شرطیں پائی جا رہی ہیں جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں یعنی سند متصل ہونا راگی کا عادل ہونا تام الزبت ہونا اس کا شاز نہ ہونا معلل یہ پانچو شرطیں موجود ہیں اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ تمام علماء کے وہاں اس حدیث کا یہی حال ہو یہ لازم نہیں آتا چونکہ تطبع طروع اور اختلاف روایات کے ذریعہ سے بعض علماء کے یہاں ان پات شرطوں میں خلل ظاہر ہو سکتا ہے یعنی جب اس تطبع طروع کہتے ہیں اس کی سندوں کا تطبع کرنا یعنی پیچھا کرنا دراسہ کرنا اور اختلاف روایات کے ذریعہ سے بعض علماء کے یہاں ان پات شرطوں میں خلل یعنی کمی ظاہر ہو سکتا ہے یعنی جب دوسرے علماء اس کی سندوں کا جائزہ لیں گے تو روایات کے اختلاف کی بنیاد پہ بعض علماء کے یہاں ان پات شرطوں میں کوئی کمی ہو سکتا کوئی علم اس کو صحیح نہ مانے ایک نے اس کو صحیح کا دوسرا اس کو حسن بول تا کوئی اس کو ذائق بھی بول سکتا کیوں اس لیے کی سارے علماء کی شرطیں ایک جیسی نہیں ہوتی اور سارے علماء کا حدیث کے چانچنے کا میار ایک جیسا نہیں ہوتا کوئی متشدد ہوتا ہے بہت سختی کرنے والا کوئی بیچ میں ہوتا ہے کوئی متساہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک سعیف کیوں کہا یہ اختلاف ہو جاتا ہے یہ سندوں کے اختلاف اور عیمہ کے شروط کے مختلف ہونے کے نتیجے میں ایسا ہو جاتا ہے اس کے بعد نوے نکتے پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے صحیح حدیث کس نے جمع کی سب سے پہلے جس نے ایک مستقل کتاب میں صرف صحیح حدیث جمع کی تو آپ جانتے ہیں مشہور چیز شہر بخارہ کے خرطنگ نامی گاؤں میں پیدا ہونے والے امام محمد بن اسماعیل بخاری ہیں انہوں نے الجامی صحیح تعریف کی پھر ان کے بعد امام مسلم نے صحیح مسلم کی تو سب سے پہلی کتاب صرف صحیح حدیثوں بہت سارے مراتی سات مراتی یعنی کوئی بھی صحیح حدیث ایک ہی مرتبے اگر جگہ نہیں ہوتی سمجھ گئے نا اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے دیفرینٹ ہوتے ہیں وہ قوت کے عدوار سے اس میں ذرا فرق ہوتا ہے کوئی حدیث اکتم تاب گرنٹ کی ہوتی ہے صحیح کوئی اس کے نیچے ہوتی کوئی اس کے نیچے ہوتی کوئی اس کے نیچے ہوتی تو حدیث صحیح کے سات مراتی سب سے پہلا مرتبہ وہ حدیث جسے بخاری مسلم نے روایت کیا اسے متفق علیہ کہتے جسے بخاری مسلم نے روایت کیا وہ بلکل تاب درد کی ہے وہ بھی صحیح ہے نمبر دو پہ وہ حدیث جو ان دونوں کی شرط کے مطابق ہو یعنی بخاری مسلم کی شرط کے مطابق ہو انہوں نے روایت تو نہیں کیا لیکن ان کی شرط کے مطابق ہو اب اس کے بعد پانچویں نمبر پہ دیکھئے وہ حدیث جو صرف بخاری کی شرط کے مطابق ہو اور چھٹے نمبر پہ وہ حدیث جو صرف مسلم کی شرط کے مطابق ہو اور سادوہ اور آخری مرتبہ ہے وہ حدیث جو ان کے علاوہ دوسرے معتمد محد کی شرط کے مطابق ہو یعنی ان بخاری مسلم کی شرط پہ بھی نہیں ہے انہوں نے روایت کیا تیگر محد محد سین جو معتمد لائی کے بھروسہ ہے ان کی شرط کے مطابق تو حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے یا صحیح ہوتی ہے سمجھ رہے نا لیکن اس کا درجہ ایک دام آخر میں آجاتا ہے تو صحیح حدیث کے یہ سات مراتب ہیں جو قوت کے عدوار سے متخاوت ہوتے ہیں سمجھ گئے نا لیکن ان ساری حدیث سہی ہیں لیکن درجہ کے عدوار سے ان میں فرق ہے بخاری مسلم کی روایت آگئی پھر اس کے نیچے بخاری مسلم پھر اس کے نیچے جو بخاری مسلم دونوں کی شرط پہ ہو جو میرے معزز طلبہ وطالبات انشاءاللہ صحیح کے حوالے سے کچھ دو پوائنٹ اور رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ ہم محاضر اور درس میں اس کو کور کریں گے یہی پہ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا عزیز ہماری نیتوں میں افلاص پیدا کرے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنے زبط کرنے کی توفیق انایت فرمائے آمین ومتوفیق اللہ بللہ رسول اللہ وعلا نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ